قرآن مقدس میں سور بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَّا الْحُكَّمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْتْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یعنی ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق متخواہو یعنی ایک دوسرے سے مال غصب کر کے یا ایک دوسرے کو تکلیب پہنچا کر کے یا ایک دوسرے کا مال چھین کر کے ہے نا تم دوسرے کا مال متخواہو وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہیں بطور رشوت وح مال حاکموں کو دو تاکہ تم جان بوجھ کر کے لوگوں کے مال کو گناہ کے ساتھ جان بوجھ کر کے کھاؤ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو مال ہے یہ تم غصب کر کے یا چھین کر کے ناحق یعنی ایک دوسرے کو تکلیب پہنچا کر کے جبکہ آپ کا اس پر حق نہیں ہے تو تم ناحق مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو اور نہیں حاکموں کے پاس رشوت دے کر کے اس کا مقدمہ حاکموں کے پاس پہنچاؤ اس لیے کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر تم کھانو یعنی آپ یہ دیکھتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے یعنی چھین کر کے غصب کر کے دوسرے کو تکلیب پہنچا کر کے دوسرے کا مال لے کر کے ہڑپ کر کے تم دوسرے کا مال مت کھاؤ اور نہیں اس مال کے لیے تم حاکم کو یعنی اس کا جو مین ہے حاکم فیصلہ کرنے والا نہیں اس کو تم رشوت دے کر کے تم اس کو رازی کر لو ہے نا اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ جو مال ہم نے چھینہ ہے یہ ناجائز طریقہ ہے یہ حرام ہے ہے نا یہ باطل طریقہ سے ہم نے دوسرے کا مال لیا ہے اب ہمیں معلوم ہیں اور اس کے باوجود ہم حاکم کو کچھ پیسہ دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ حاکم کا موہ خاموش رہے اس کی زبان بند رہے اور ہم نے جو دوسرے کا مال غصب کیا ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہے جان بوجھ کر کے ہم اس کو حاصل کیے ہوئے اور ہم اس کو کھا رہے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم ایک تو ناحق طریقے سے دوسرے کا مال چھینے ہو اور یہ کہ جو فیصلہ کرنے والا حاکم تم اس کو بھی رشوت دے رہے ہو کلو بھائی تم بھی پیسہ کھالو ہے نا لیکن اس کے خلاف جو ہم نے چھینہ ہے کسی کا پیسہ چوری کیا ہے آپ ہم کو پکڑے نہیں آٹھ اس طریقے سے ہوتا ہے مثال کی طور پر ہم نے بینک سے ایک لاکھ روپیہ لوٹ لیا یا ہم نے آپ ہی کا ایک لاکھ روپیہ لوٹ لیا آپ جا کر کے تھانہ میں جائیں گے تھانہ میں جا کر کے کیس کریں گے نا تو آپ کا جو ہم نے پیسہ ایک لاکھ روپیہ لوٹا یہ ناحق طریقہ ہے باطل طریقہ ہے یہ ناجائز ہے تو ہم نے ناجائز طریقہ سے ایک لاکھ روپیہ لوٹا یہ کیا حرام ہے اور ہم نے تھانہ میں جا کر کے اس ایک لاکھ روپیہ میں سے کچھ روپیہ ہم نے دے دیا جا کر کے کہ تھانہ دار آپ جو ہے نا اتنا پیسہ لیجیے دس جار اگر یہ انسان کیس کرنے آئے ہمارے اوپر آپ کیس کو لکھیے گا نہیں ہم کو پکڑیے گا نہیں اس لیے کہ ہم نے جو ایک لاکھ روپے چوری کیا ہے نا اس میں سے دسزار روپے آپ کا بھی ہے ٹھیک ہے نا تو گویا کہ آپ رشورت دے رہے ہیں گویا کہ آپ رشورت دے رہے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناجائز طریقہ ہے ناجائز طریقہ سے ہم نے پیسہ بھی حاصل کیا ہے اور جو حاکم ہے اس کو بھی ہم موہ بند کرنے کیلئے ہم دسزار روپے دے دیئے کہ ہم نے تو ناجائز طریقہ سے حاصل کیا ہی ہے آپ ہم کو سجا دے سکتے ہیں اس لیے ہم آپ کے موہ پر پیسہ پھٹ دی آپ کی زبان ہم نے بند کر دیا ہے نا تو آپ بھی کھائیے اور ہم بھی کھائیں اس طریقے سے ہوتا ہے نا بھائی تو یہ دونوں طریقہ ناجائز ہوا ایک تو ہم بطور رشورت اس کو دے رہے ہیں کہ اس کی زبان بند رہے ہیں یہ بھی حرام طریقہ ہم نے دوسرے کا پیسہ چھنا یہ بھی حرام طریقہ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہیں حاکموں کو کچھ پیسہ دو جا کر کے تاکہ اس کی زبان بند رہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ناجائز طریقہ ہے اور تم اس کو بھی کھلاو حرام طریقہ حرام کا پیسہ اور تم بھی حرام کا پیسہ کھاؤ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُقَّامِ لِتَأَكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی نحاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھالو جان بوجھ کر کے باس منجا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس میں جو پیسہ دوسرے سے حاصل کیا یہ کونسا طریقہ ہوا ناجائز طریقہ ہوا اور ناجائز طریقہ سے جو پیسہ حاصل ہوتا وہ کیا ہوتا حرام ہوتا ہے اب یہ ناجائز طریقہ سے جو انسان پیسہ حاصل کرتا ہے یہ دو طریقے سے ہوتا ہے مال حرام یہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک وہ مال حرام جس کی حرمت قطعی ہو قطعی کا مطلب جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جس کا ثبوت ہو کہ یہ طریقہ سے اگر انسان پیسہ حاصل کرتا ہے تو کیا حرام تو جس کا ثبوت نصے قطعی سے ہو ہے نا وہ حرام نصے قطعی سے ہو ہے نا اس طریقے سے پیسہ کسی نے کسی انسان نے حاصل کیا تو حرام قطعی ہوگا جیسے چوری کر کے انسان پیسہ حاصل کرے ہے نا ڈاکہ ڈال کر کے پیسہ کسی کا انسان گسپ کر کے کسی کا پیسہ چھل لے تو یہ گسپ کر کے چوری کر کے کسی نے پیسہ حاصل کیا تو یہ کیا حرام ہے اور یہ حرام ایسا حرام ہے جس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو جو حرام قطعی یعنی جو وہ مال جس کی حرمت حرام قطعی سے ثابت ہو اگر اس طریقے سے اگر انسان پیسہ حاصل کرتا ہے اور اس پیسہ سے اگر وہ انسان صدقہ کرتا ہے سواب کی نیت سے ٹھیک ہے نا تو وہ انسان کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وہ انسان کافر ہو جائے گا مثال دیکھئے جیسے چوری کرنا یہ کیا حرام ہے حرام ہے نا تو اس کی حرمت حرام قطعی قطعی ہوا اس لیے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے اب ہم نے چوری کی ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ ہم نے چوری کی اور اس میں سے ہم نے دس ہزار پیہ صدقہ نکال دیا اس نیت سے کہ اس کا سواب ہم کو ملے گا ٹھیک ہے نا تو کوئی انسان حرام قطعی کوئی انسان اس مال سے صدقہ کرے جس کی حرمت قطعی ہو ہے نا اس سے انسان صدقہ کرے تو وہ انسان کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اس لیے کہ وہ اس لیے کہ جس طریقے سے اس نے پیسہ حاصل کیا کیا وہ حرام ہے جس طریقے سے اس نے پیسہ حاصل کیا وہ حرام ہے اب صدقہ کر رہا ہے ثواب کی نیت سے یعنی وہ انسان جس کی حرمت قطعی ہو اس کو ثواب کی نیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے گویا کہ وہ حرام جس کی حرمت قطعی ہے اس کو انسان حلال سمجھ رہا ہے اسی لئے وہ انسان کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اب حرام کو اگر کوئی انسان حلال جانے تو انسان کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اس سے یہی نہ پتا چلا ایک صورت ہوئی وہ حمال جس کی حرمت قطعی ہو جیسے چوری ڈاکہ زنی اگر اس کے ذریعے کسی انسان نے پیسہ حاصل کیا پیسہ حاصل کیا اور اس سے کچھ پیسہ صدقہ دیا اس نیت سے کہ اس کا ثواب ہم کو ملے گا تو وہ انسان کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے حرام کا پیسہ لیا چوری کیا ایک لاکھ ہم نے آپ کو دے دیا ہم ثواب کی نیت اگر رکھیں گے تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے اور آپ کو ہم جو دس ہزار پر دے رہنا صدقہ کی نیت سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے ٹھیک اور اس دعا پر خود آمین کہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے وہ بھی حرام قطعی سے ثبوت جس کا ہے اس طریقے سے اس نے مال کو حاصل کیا ہے تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے ہے نا لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ایک لاکھ روپے کہاں سے لایا اور ایک لاکھ روپے میں دس ہزار پر آپ کو ہم نے دے لیا تو آپ کافر نہیں ہوں گے لیکن ہم سواب کی نیت رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے ہے نا اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ حرام کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا ہے ہے نا پھر آپ اس کے لئے دعا بھی کر رہے ہیں اور اس پر آمین بھی کر رہے ہیں تو آپ بھی کہا جائیں گے کافر ہو جائیں گے ایک صورت ہوئی یعنی وہ مال جس کی حرمت قطعی ہو اس سے کسی انسان نے پیسہ حاصل کیا سواب کی نیت سے اور صدقہ کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور ایک وہ مال دوسری صورت ایک وہ مال ایک وہ مال جس کی حرمت قطعی نہ ہو یعنی قرآن و حدیث سے نہ ہو بلکہ حرمتیں کیا ہو زنی ہو یعنی عقل سے ہو گمان سے ہو جس کی حرمت ہے نا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا اس سے بھی کسی کو انسان پیسہ حاصل کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا وہ حرام ہو جائے گا اب جس کا ثبوت جس کا ثبوت زنی ہے حرمت زنی ہے جس مال کی حرمت زنی ہو اگر اس پیسے کو انسان حاصل کیا ٹھیک اب اس پیسے سے انسان صدقہ کر رہا ہے اس نیت سے صدقہ کر رہا ہے کہ وہ انسان پیسہ کو صدقہ کر رہا ہے تاکہ اس سے ثواب حاصل کرے تو وہ انسان کافر تو نہیں ہوگا لیکن وہ انسان سخت کبیرہ گناہ میں ملویس ہو جائے گا یہ سخت حرام ہوگا یہ طریقہ اور گناہ کبیرہ ہوگا اور یہ گمراہی کی دلیل بھی ہوگی جیسے دیکھیں فوٹو کھچنا کیا ہے حرام ہے ٹھیک ہے اب انسان فوٹو کیمرے کے دکان کر لے فوٹوگرافی کی دکان کر لے ظاہر سی بات ہے فوٹو کھچنا حرام ہے اب اس نے فوٹوگرافی کی دکان کر لیا اقل دیکھی اقل میں بتا رہا فوٹو کھچنا حرام اب اس نے اقل کے ذریعے سے اب اس نے فوٹو کھچ کر کے پیسہ کمانا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے جو چیز حرام ہوگا اس کو انسان ذریعے معاش قرار دے تو وہ بھی نہ حرام ہوگا وہ طریقہ بھی حرام ہوگا وہ پیسہ بھی حرام ہوا تو گویا کے انسان اگر فوٹوگرافی کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرتا ہے اور اس پیسے کو سواب کے نیت سے اگر وہ انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ کیا ہے حرام ہے اور یہ سخت حرام ہے اور یہ گمراہی کی دلیل ہے اسی طریقے سے داری مندانہ حرام ہے اب کوئی انسان نائی ہو مسلمان کیا ہو؟ نائی ہو داری منتا ہو دوسرے کا داری منتا ہو داری مند کر کے پیسہ کماتا ہو تو ظاہر سی بات ہے داری مندنا حرام داری مندانہ حرام دو رو حرام ہے تو ظاہر سی بات دونوں حرام ہیں تو اس حرام کام کے ذریعے سے آپ نے پیسہ حاصل کیا اور اس پیسے سے آپ نے صدقہ کیا اس نیت سے کہ ہمیں سواب ملے تو یہ بھی سخت حرام ہے اور یہ گمراہی کی دلیل بھی ہے اسی طریقے سے ڈانس کرنا یہ بھی نجائز دھولتا سا بجانا یہ بھی نجائز گانا گانا یہ بھی نجائز ہے نا کسی جاندار چیز کا فوٹو بنانا یہ بھی نجائز اب ان تمام چیزیں جو نجائز ہیں ان نجائز چیزوں کو کر کے جو انسان پیسہ کماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نجائز کام سے جو انسان پیسہ کمائے تو وہ بھی نجائز پیسہ ہوگا نا وہ بھی نجائز پیسہ ہوگا تو گویا کہ وہ نجائز پیسے سے اس نے پیسہ حاصل کیا نجائز طریقے سے اس نے پیسہ حاصل کیا اب اس پیسے سے وہ انسان صدقہ کرتا ہے حصول سواب کی نیت سے تو یہ بھی کیا ہے سخت حرام ہے اور یہ بھی کیا ہے گمراہی کی دلیل ہے اب یہاں پر کچھ انسان کہہ سکتا ہے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ آپی لوگوں میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ہم تو محنت کر کے نہ ڈانس کرتے ہیں تو محنت کر کے ڈانس کا پیچھا حاصل کوئی دکت نہیں ہے ہم دکان فوٹوگرافی کا دکان کیے تو ہم محنت کرتے ہیں تو محنت کر کے ہم پیسہ حاصل کرتے ہیں تو یہ نجائز کیسے ہو گیا ہم محنت کر کے بجاتے ہیں بین بجاتے ہیں نجائز طریقہ جو بھی کام ہو شراب بھی کاروبار لے لیں وہ شراب بیچنا حرام ہے تو اس کا کاروبار بھی کرنا کیا ہے حرام ہے گویا کہ آپ حرام کا آپ کو فروغ دے رہے ہیں آگے بڑا رہے ہیں لہذا وہ بھی کہا ہوگا حرام ہوگا آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو محنت ہی نہ کر رہے ہیں تجارتیں نہ کر رہے ہیں بجنس کر رہے ہیں تو اس میں گناہ کیسے ہو گیا دیکھئے اس کا جواب یہ ہے دیکھئے جو کام حرام ہونا اس کام کو کرنا بھی حرام اس کام کو کر کے اس کام کو اپنا معاش کا ذریعہ بنانا یہ بھی حرام دنیا میں تو یہی ایک کام نہیں ہے آپ فوٹو کھیچے حرام طریقہ سے پیسہ کمائیں دنیا میں تو یہی ایک کام نہیں ہے کہ آپ ناچے ڈائنس کریں ڈھول بجائیں اور زینکاری کریں اور اس کے بعد پیسہ حاصل کریں دنیا میں تو یہ کام نہیں ہے آپ حلال طریقہ کا کام کریں حلال کام کریں اور حلال طریقے سے آپ پیسے کمائیں حلال کام کر کے پیسہ کمائیں تب جا کر کہ آپ اگر صدقہ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ کرنا کیا ہوگا قبول ہوگا اس سے پتا بھی کیا چلا کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ پیسہ حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ حرام کا پیسہ یا حلال کا پیسہ ہے ٹھیک ہے نا وہ کام جو کرنا ہے وہ حرام کا یا حلال کا ہے میں نے دو صورت یہاں بتائی کہ وہ مال جس کی حرمت حرام قطعی سے ہو اس سے انسان ثواب کی نیت رکھے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا لیکن وہ مال جس کی حرمت حرام قطعی نہ ہو جس کی حرمت قطعی نہ ہو بلکہ ذنی ہو اگر اس پیسے سے انسان سختہ کرتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی سخت گناہ ہے اور گناہ کبیرہ کا کام ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں وَتُدُنُو بِهَا إِلَى الْحُقَّامِ اور نہیں تم حکام کو بطور رشوت کچھ دو تاکہ تم لوگوں کی مال کو ناجائز طریقے سے کھا سکو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ طریقہ کیا ہے ناجائز ہے یہاں پر دیکھیں رشوت کی بات آئی رشوت کہتے ہیں کس کو ہے علامہ سید محمد مرتضی زبیدی رشوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کوئی چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشاہ پوری کرنے پر اُبھارے یہ کیا کہلاتا ہے رشوت کہلاتا ہے مثال کے طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان تو ہم نے پیسہ دے دیا بھائی لے دس ہزار روپے لے ہمارے اور آپ کے درمیان جو مسئلہ ہو رہا ہے نا آپ یہ حاکم جو ہے یہ ہمارے متعلق فیصلہ کریں ہم نے اسی لئے پیسہ دیا ہے تو یہ کیا وہ رشوت دینا ہوا اور رشوت دینا کیا ہے حرام ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پر دیکھیں لیکن ہر چیز یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا انسان اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے اگر کوئی پیسہ حاکم کو دیتا ہے تو وہ رشوت کا حال آتا ہے لیکن جو چیز حق کو حق کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے یا ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت نہیں ہوتا ہے حق کو حاصل جیسے آپ مجھے پر ظلم کر رہے ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں ہے نا اب زائز سے بات ظلم ہے ضلم کر رہے ہیں تو ظلم کو دور کرنے کے لیے ہم پیسہ دوسرے کو دی دی دیکھئے بھائی یہ ہم پر بارہ ظلم کرتا ہے یہ ہم پر ہمیشہ ظلم کرتا ہے ہم نے حاکم کو پیسہ دے دیا کہ لیجی آپ دس جار روپیار یہ ہم پر ہمیشہ ظلم کرتا ہے اس لیے آپ ہمارے اس لیے اچھا فیصلہ کیجئے تو یہ رشوت نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے حق بات کو حاصل کرنے کے لیے حق چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو پیسہ دے دیا تو وہ بھی رشوت نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے پیسہ کسی کو دیں گے تو وہ رشوت کا حال آتا ہے اب دیکھیں آپ حدیث پاک دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے ہے نا اچھا ایک اور حدیث دیکھیں مسروق بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور شریعت کا یہ حکم ہے آپ اس حکم کے خلاف پیسے کی وجہ سے اس حکم کی عدولی کرتے ہیں اس حکم کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا اگر کوئی انسان دیتے ہیں تو گویا کہ وہ کافر ہو جائے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودوں نصارہ کیا کرتے تھے یہ کچھ پیسے کی وجہ سے یہ توریت اور انجیل میں جو آیتیں تھیں اس چیز کو کیا کرتے تھے اس چیز کو حضف کر دیتے تھے اور انسان کے منشا کے مطابق پیسہ لے کر کے وہ فیصلہ کرتے تھے لہٰذا وہ بھی کافر ہو جائے گا تو پتہ کیا چلا کوئی انسان پیسہ لے کر کے شریعت کے خلاف فیصلہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا چلیے اب یہاں پر دیکھیں لیکن یاد رکھیں ان تمام اچھا یاد رکھیں ظلم اور ضرر سے بچنے کے لیے کچھ دینے کو مفصلین کرام نے محادثین کرام نے جائز قرار دیا ہے ظلم اور ظلم اور ضرر سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے کسی کو انسان کچھ دے دیا تو مفصلین کرام نے اس کو جائز کہا ہے اس کو رشوت نہیں کہا ہے اس لیے رشوت نہیں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں دیکھیں ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطیات دیئے اور حضرت عباس ابن مرداز کو بھی کچھ مال دیا تو وہ اس بات پر ناراض ہو گیا اور شیر پڑھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مال دے کر ہمارے متعلق اس کی زبان بند کرو مطلب کیا ہوا اگر آپ کے خلاف کوئی انسان بکواس کر رہا ہے آپ کو غالی دے رہا ہے آپ کو ذرہ پہنچا رہا ہے تو ایسی صورت میں پیسہ دے کر کے اس کا موہ بند کروانا کیا ہے جائز ہے اس کو رشوت نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو میں نے بتایا نا ظلق اور ضرر سے بچنے کیلئے آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے لیکن اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کیلئے آپ کسی کو پیسہ دیں گے تو یہ رشوت ہوگا اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں بتاؤ آپ کو اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤ کہ رشوت رشوت کی کل قسمیں ہیں رشوت کی چند قسمیں ہیں دیکھیں جب قاضی رشوت دے کر دیکھیں آپ جب قاضی رشوت دے کر منصب قضاء کو حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر ہم مفتی ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم کو قاضی بننے کا شوق بنا ہوا ہے کہ ہم زلے کا قاضی بنیں اب ہم پیسہ دے دیئے تمام علماء اکرام کو لے بھائی جہاں پر وہ ہوگا نا کہ آپ بولتے ہیں چھنا ہوگا تو تم میرے بارے میں کیا کہنا کی معادل صاحب قاضی بنیں گے معادل صاحب قاضی بنیں گے ایک ایک ہزار پر ہم نے باگ دیا تو گویا کہ ہم نے منصب قضاء کے لیے ہم نے رشوت نبو کو دیا علماء اکرام کو دیا تو یہ طریقہ کوئی انسان رشوت دےنا رشوت دے کر کے منصب قضاء کو حاصل کرے تو وہ کبھی بھی قاضی نہیں ہوگا اور قاضی اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ تبارک اللہ کے رسول کی لعنت ہے اور یہ دونوں جنہوں نے رشوت دیا اور جنہوں نے رشوت لیا یہ دونوں کے دونوں حرام کام کیا اب دیکھیں رشوت کی چار قسمیں ہیں رشوت کی چار قسمیں ہیں جو رشوت کی جتنی بھی صورت ہے اینہ ایسی میں داخل ہو جاتی ہے تو رشوت کی چند قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں پہلے قسم کیا ہے کہ دیکھیں منصب قضاء کو حاصل کرنے کیلئے رشوت دینا منصب قضاء منصب قضاء سمجھے نا ہم کو کیا کرنا مفتی بننے کا شوق بنا ہوا ہے ہم کو قاضی بننا ہے یعنی ہر دلے میں قاضی ہوتا ہے نا ہے نا داولفتہ کا جو قاضی ہوتا ہے داولفتہ میں جو قاضی بیٹھتا ہے نا ہم کو قاضی بننے کا شوق چرہا ہوا ہے تو منصب قضاء کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا اور رشوت لینا تو یہ لینے اور دینے دونوں دونوں لینا اور دینا یہ دونوں کیا ہے حرام ہے رشوت کی ایک صورت رشوت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو پیسہ دے مثال کے طور پر آپ میں اور ہم میں آپ میرے بھائی زمین کے معاملے میں کیا ہوا کچھ معاملہ ہو گیا ہم قاضی کے پاس گئے اپنا فیصلہ کیلئے تو ہم نے کیا کیا پیسہ قاضی کو دے دیا کہ بھائی یہ پیسہ لی دیئے آپ اسلام شریعت کے مطابق مجھے کیا کر دے میرے حق میں فیصلہ کر دے تو کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے تو یہ جانبین یہ رشوت جانبین سے حرام ہے یعنی جس انسان نے قاضی کو رشوت دیا پیسہ دیا وہ بھی حرام اور قاضی نے لیا وہ بھی کیا ہے حرام یعنی لینا اور دینا دونوں کیا حرام ہے اگرچہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے شریعت کے روح سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس انسان نے اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے پیسہ دیا ہے لہٰذا لینا اور دینا یہ دونوں کیا حرام ہے ٹھیک ہے اگرچہ شریعت کی روح سے اس کے متعلق فیصلہ ہو جائے پھر بھی یہ لینا اور دینا دونوں کیا حرام ہوگا اسی وجہ سے اسی وجہ سے کسی افسر کو اپنا کام کرانے کے لیے جو ہم پیسہ دیتے ہیں نا پولیس کی مو پر لے آ کر کے پیسہ پھیکتے ہیں کہ لیجئے لیکن ہمرا کام کر دیجئے ہاں نا تو یہ رشوت کا اگر طریقہ ہوگا تو کسی بھی افسر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینا یہ رشوت دینا بھی حرام ہے اور رشوت لینا بھی کیا ہے حرام ہے دونوں جانب سے کیا رشوت حرام ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ بھائی قاضی کا کام کیا ہے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا افسر کا افسر کا کیام کیا ہے جو پولیس افسر ہوتا ہے جو سرکاری ڈپارٹمنٹ کی لوگ ہوتے ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے فیصلہ کرنا اس ان کا کام ہی ہوتا ہے کام کو انجام دینا ان کا کام ہوتا ہے جب ان کا کام ہوتا ہے تو ہم پائیسہ دیے تو گویا کہ ہم نے رشوت دیے تو رشوت یہ اگر افسر کو بھی ہم لے جا کر کے پیسہ دیتے ہیں اپنے حق میں کام کروانے کے لیے تو یہ بھی کیا ہوگا رشوت ہوگا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے اگر افسر کو پیسہ دیا یہ رشوت ہوا ہمارا دینا بھی حرام اور اس افسر کا لینا بھی حرام بہت سمجھ میں آئی یہ رشوت کی دوسری قسم ہوگئے رشوت کی تیسری سورت دیکھیں اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا یہ دینا جائز ہے ہم اپنی جان بچانے کے لیے ظلم سے جان بچانے کے لیے ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے کسی کو پیسہ دیا تو یہ پیسہ دینا کیا یہ جائز ہے حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ بھی رشوت ہے یہ پیسہ دینا کیا جائز ہے لیکن جس کو ہم دے رہے نا تو اس کا لینا حرام ہے ٹھیک ہے دینا جائز آپ ہم کو گالی دے رہے ہیں آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کے موہ کو بند کرنے کے لیے ہم جو پیسہ دیئے نا تو یہ ہمارا پیسہ دے کر کے آپ کے موہ کو ہم بند کروائے نا تو یہ کیا ہوا ہمارا دینا جائز ہوا لیکن آپ کا لینا حرام ہوا یہ رشوت کی تیسری صورت میں رشوت کی چوتھی صورت دیکھیں رشوت کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ تک پہنچا دے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں رشوت یہ جو ہم دے رہنا تو یہ دے پیسہ دینا یہ کیا ہے جائز ہے لیکن اس کا لینا کیا ہے حرام مثال کے طور پر ہم ہمیں پردان منطری سے ملنا ہے یا ہمیں ڈی ایم سے ملنا ہے اور یہ اس کا جو چمچا بیلچا جو ہوتا ہے نا وہ جلدی ملنے نہیں دیتا ہے تو ہم نے اس کے چمچا بیلچا کو پیسہ دیا لے بھائی دس جار روپیہ ہے لیکن ہم کو ڈی ایم سے ملوا دو ٹھیک ہے مطلب میرا دینا یہ جائز ہوگا لیکن اس کا لینا یہ کیا ہوگا حرام ہوگا اس لیے کہ اس کا کامی یہ ہے کہ لوگ اگر آئے تو اس کو ڈی ایم سے ملوا اس کا کامی یہی ہے تو ہمارا دینا کیا ہوگا جائز ہوگا اس کا لینا کیا ہوگا حرام ہوا یہ رشوت کی چار صورتیں ہوئی بات سمجھوائے چلیے اب میں خلاصہ میں ایک جلدی سنا ایک میڈٹ میں کر دوں اس کو دیکھیں رشوت کی میں نے چار صورتیں بتائی نا پہلی صورت کیا بتائی کہ منصب قضاء کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ دینا اور لینا دونوں کیا حرام ہے ٹھیک اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اگرچہ وہ شریعت کی روح سے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے لیکن اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے پیسہ دینا اور قاضی کا پیسہ لینا یہ دونوں کی دونوں حرام ہے تیسری صورت اپنے اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا یہ جائز ہے لیکن اگلا کا لینا حرام ہے ٹھیک ہے تیسری صورت اور چوتھی صورت کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ بادشاہ یا حاکم کے پاس اسے پہنچا دے اس سے ملوا دے تو اس کا پیسہ دینا رشوت دینا یہ جائز ہے لیکن اس کا لینا کیا ہے یہ حرام ہے